بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آج ہم اپنے کچن میں بنانے جارہے ہیں چکن بریانی ایک بہت ہی الگ طریقے سے آج ہم بریانی بنائیں گے یہ بریانی بہت ہی ذائقے دار مسالے دار اور خوشبودار بنے گی جب آپ اس طریقے سے بریانی بنائیں گے تو جو بھی آپ کے ہاتھ کی بنی ہوئی بریانی کھائے گا وہ آپ سے اس کے ذائقے کا راز پوچھے گا یہ بریانی اتنی ٹیسٹی بنتی ہے بس آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو اس کی پر کر کے نہیں دیکھنے آپ کو لوجھ کرنا ہے تاکہ آپ کو ریسپی کے مطالک ٹپس ڈ ٹکس کا پتہ چل سکے آپ کو پتہ چل سکے کہ ہم اس کو زیادہ زاکیدار کیسے بنا سکتے ہیں ریسپی سٹارٹ کرنے سے پہلے جن بہن بھائی نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ایک آنڈی جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور جنہوں نے پہلے سے کیا ہوا ہے ان کا دل کی گہنائیوں سے شکریہ آپ ہماری دعوں میں رہیں گے ہمیشہ تو آج کی یہ مزردار سی ریسپی سٹارٹ کرتے ہیں چکن بریانی بنانے کے لیے ہم نے یہاں پہ ایک کلو چکن لیا ہے چکن کو اچھے سے واش کر لیا ہے لیکپیس کے پر ہلکا سا کٹ لگا لیا ہے اب ہم اس کو میرینیٹ کریں گے تو میرینیشن کے لیے اس کے اندر مسالے آٹ کریں گے سب سے پہلے اس کے اندر ہم آٹ کریں گے آدھی چمچ چھل دی پاؤڈر ایک اور آدھی چمچ ہم اس کے اندر لال مرش کا پاؤڈر ایٹ کریں گے ایک چمچ ہم اس کے اندر دھنیا پاؤڈر ایٹ کریں گے چھتھائی چمچ ہم اس کے اندر کالی مرش کا پاؤڈر ایٹ کریں گے آدھی چمچ ہم اس کے اندر زیرہ پاؤڈر ایٹ کریں گے اور آدھی چمچ ہم اس کے اندر گرم مسالہ پاؤڈر ایٹ کریں گے ڈیڑھ کھانے کا چمچ ہم اس کے اندر کٹا ہوا لیسن اور ادھرک آٹ کریں گے آپ یہاں پہ لیسن ادھرک کا پیسٹ بھی آٹ کر سکتے ہیں تو کٹا ہوا لیسن ادھرک آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر تین سے چار کرش کی ہوئی حری مرچ آٹ کریں گے اس سے اس کا flavor بہت زیادہ بڑھ جائے گا سو اپنے اس کو skip نہیں کرنا ہے کرش کی ہوئی حری مرچ آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر کٹا ہوا حر logarithm آٹ کریں گے تھوڑا سا یہاں پہ دو کھانے کی چمچ ہم نے بریانی مسالہ لیا ہے میں نے نیشنل والوں کا یوز کیا ہے آپ کسی بھی برینٹ کا یوز کر سکتے ہیں ایک چوتھائی کپ ہم اس کے اندر دہیں آٹ کریں گے یاد رہے کہ دہیں آپ کا پرانا اور کھٹے والا نہیں ہونا چاہیے تازہ دہیں لیا نہیں ہے آپ نے اگر آپ کی دہیں پرانی اور کھٹی ہوئی تو اس سے آپ کی بریانی کا تیسٹ جو ہے وہ چینج ہو سکتا ہے دہیں آٹ کرنے کے بعد ہم اس کے اندر آٹ کریں گے آدھی چمچ چائنی سالٹ اگر آپ چائنی سالٹ نہیں آٹ کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو سکپ کر سکتے ہیں اس کی جگہ آپ آدھی چمچ سادے والا نمک یوز کر لی جائے گا دو چمچ ہم اس کے اندر نمک آٹ کریں گے میں نے ڈیٹھ کلو چاول لیا ہے ڈیٹھ کلو چاول جب میں نے گلاس میں مہیر کیا ہے تو وہ تین گلاس بنے ہیں تو تین گلاس کی مناسبت سے میں نے اس کے اندر دو چمچ نمک ایڈ کیا ہے چاولوں میں نمک ایڈ کرنے کا یہ احسان اور پرفیکٹ طریقہ ہے کہ آپ چاولوں کو گلاس میں میر کریں اور جتنے گلاس آپ چاول کے یوز کریں اسی مناسبت سے اتنی چمچ آپ نمک ایڈ کر دیں اس سے آپ کی چاولوں میں نمک کبھی بھی کمیہ زیادہ نہیں ہوگا بریانی مسالے میں چونکہ نمک رہتے ہیں میں نے چائنی سالٹ بھی ایڈ کیا ہے اسے کلر بہت اچھا ہو جائے گا 3 سے 4 گھنٹے کیلئے ہم اس کو مرینیٹ کر لیتے ہیں 3 سے 4 گھنٹے گزر چکے ہیں چکن کو مرینیٹ ہوئے ہوئے تو اب ہم بریانی بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے لئے میں نے ایک کھولی کڑا ہی لیا ہے اس میں ہم آدھا کپ آل ڈالیں گے بریانی میں آل تھوڑا سا زیادہ جاتا ہے اس لئے ہم اس کے اندر آدھا کپ یوز کر رہے ہیں کچھ کھڑے مسالے ڈالیں گے جس میں میں اس کے اندر آدھا کروں گی بادیان کا پول جس کو میں نے توڑ لیا ہے آدھا ٹکڑا ہم اس کے اندر جائفل کے آدھا کریں گے اور دو ٹکڑے ہم اس کے اندر جواتری کے آدھا کریں گے اور دو ہی ہم اس کے اندر تیز پات آدھا کریں گے تو ساری چیزوں کو ہم چند سیکنڈ کے لئے فرائی کر لیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کھڑے مسالوں کو چند سیکنڈ کے لئے فرائی کر لیا ہے اب ہم اس کے اندر کٹے ہوئے پیاز ایڈ کریں گے تو میں نے تین میڈیم سائز کے پیازوں کو لچوں میں کاٹ لیا ہے پیاز ایڈ کرنے کے بعد ہم پیازوں کو گولن براؤن ہونے تک اچھے سے پھائی کر لیتے ہیں پیاز یہاں پہ ہمارے گولن براؤن ہو چکے ہیں ان میں سے آدھے پیاز میں نے الگ سے نکال لیا ہے وہ ہم جب دم لگائیں گے تو تب اس کے اندر ایڈ کریں گے بریانی میں تو یہاں پہ ہم میرینیٹ کیا ہوا چکن اس کے اندر ایڈ کر دیں گے بریانی بنانے کا یہ بہت ہی آسان طریقہ ہے بہت ہی کم ٹائم میں بریانی بن جاتی ہے اور اتنی ذاتردار بنتی ہے کہ جو بھی آپ کے ہاتھ کی بریانی کھائے گا وہ تعریف کیے بغیر نہیں رہ پائے گا یہ اتنی مزے کی بنتی ہے آپ لوگ بھی ضرور اس طریقے سے ایک دفعہ ٹرائے کیجئے گا اور کمیٹ میں مجھے اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا کہ آپ کی بریانی کیسی بنی ہے لیکن شرط یہ ہے کہ آپ نے ریسپی کو ادھر ادھر نہیں کرنا ہے فل پولو کرنا ہے اور بلکل اسی طرح بنانا ہے یہاں پہ ہم نے چکن کو مکس کر لیا تھا تو آدھا کپ پانی ہم نے اسی میرینیشن برطن کے اندر پھیر کے اس کے اندر ڈال دیا تاکہ ہمارا مسالہ جو ہے وہ ضائع نہ ہو مکس کرنے کے بعد ہم اس کو کور کریں گے اور میڈیوم فلیم پر ہم اس کو تب تک پکائیں گے جب تک کہ اس کا سارا پانی ڈرائی نہیں ہو جاتا ہے اور چکن ہمارا اچھے سے گل نہیں جاتا ہے یہاں پہ چکن اچھے سے گل گیا ہے تقریباً اس کو پندرہ منٹ لگے ہیں میڈیوم فلیم پر اور پانی بھی اس کو آل موسٹ خوشک ہو گیا ہے بہت ہی اچھا مسالہ بن گیا ہے اور اس کی سرفیس پر آ گیا ہے بس اتنا مسالہ ہم اس کا رہنے دیں گے اس سے ہماری بریانی بہت مسالے دار بنے گی تو چکن کے اوپر ہم ڈال دیں گے یہاں پہ کٹے ہوئے ٹاماتر تو میں نے گول سائز کے ٹاماتر جو ہے وہ کٹ لیا ہے اس سے بہت اچھی لک بھی آئے گی اور فلیور بھی بہت بڑھ جائے گا ابلے ہوئے چاول ہم اس کے اوپر ڈال دیں گے چاولوں کو میں نے پہلے ہی بوائل کر کے سائٹ پہ رکھ دیا تھا تو چاول ہم نے ایک تہہ لگا دی ہے اس کے اوپر ہم پیاس ڈالیں گے فرائی کیے ہوئے دوبارہ سے ہم چاولوں کی تہہ لگائیں گے دوبارہ سے فائی کیے ہوئے پیاس ڈالیں گے اور اس کے اوپر ہم اورنج فوڈ کلر ایڈ کر دیں گے آپ چاہے تو ڈرائے ہی آئٹ کر دیں یا تھوڑا سا پانی آئٹ کر کے اورنج کلر ایڈ کر دیں سور کریں گے اور اس کے اوپر کوئی وزن رکھ دیں گے پانچ منٹ کے لیے میڈیم فلیم پر اور پندرہ منٹ کے لیے بلکل لو فلیم پر ہم اس کو دم پر رکھ دیں گے پندرہ منٹ ہو چکے ہیں لو فلیم پر اس کو دم پر رکھے ہوئے کھولیں گے بریانی کو اور ہماری مزے دار زائفے دار مسالے دار بریانی بن کے تیار ہو گئی ہے خوشبو پورے گھر میں پھیلی ہوئی ہے یہ اتنی تیسٹی بنی ہے ریسپی پسند آئے تو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اپنی فیمیلے پینڈ کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے جائے گا کمند پر فیڈبائک دیجئے گا ملتے ہیں نیکس فیسپی میں تب تک کے لیے اللہ حافظ